ہیلو ایوری ون ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ اینڈ ریسپیز سو فرنس آج ہم بنانے جا رہے ہیں ناریل کی چٹنی جو کی بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے سو ناریل کی چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک مکسر کے جار میں میں نے یہاں پر فریش ناریل لے لیا ہے جسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی چار سے پانچ ہری مرچ لے لیے ہیں اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ساتھ ہی نمک ڈال دیں گے سوادن نسار اور اب ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں پینٹس تو یہاں پر دس سے پندرہ مونفلے کے دانے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور دو سے تین چمچ پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم چٹنی کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر چٹنی کو ہم نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور اب ہم چٹنی میں تڑکہ لگا دیتے ہیں تو تڑکہ لگانے کے لیے ایک چھوٹے سا پین کو میں نے گیس پر چڑھا دیا ہے گیس کی فلیم کو ایک دم سلو پر رکھائے اور اس میں ون ٹیبل اسپون آئل میں نے ڈال دیا ہے جیسے ہی تیل ہلکا سا گرم ہو جاتا ہے آدھا چمچ رائی اور آدھا چمچ ڈال دیں گے جیرہ اور اردس سے پندرہ کری پتے ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں تو تینوں انگریڈینٹس کو اچھی سے ملائیے کاریب پانس سے دس سیکنڈ کے لیے آپ انہیں بھون لیجی اس کے بعد ناریل کی چٹنی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے تو ساری چٹنی آپ پین میں ڈال دیجی اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی ہم ڈالیں گے تو جو مکسر کا جارت ہے جس میں ہم نے چٹنی کو گرائنڈ کیا تھا اسی میں میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اور وہی پانی میں نے پین میں ڈال دیا ہے اور سب انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد چٹنی کو ہم بہت ہی اچھی سے ملائے لیں گے اور تیار ہے ہماری بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ناریل کی چٹنی جسے آپ کئی ساری ڈشز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اسپیشل ساؤتھ انڈین ڈشز کے ساتھ ضرور ناریل کی چٹنی بنتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے جلدی ہی آزر ہوتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ